اسلام ایکم آپ دیکھیں پرگرام نیات اور میں ہوں آپ کے ساتھ بسما خان سٹوڈیو سے موجود ہیں حصہ رانہ اور تاہرین ملک ناظرین آج ہے پانچ جلائی اور پانچ جلائی انیس ستر وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید زلفکار علی بھٹو کو ان کی حکومت کا تختہ گرائے گیا ان کو غیر آئینی طور پر جو ہے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا پہلے وزیراعظم کی حکومت پر شب خون مارا گیا آج ہم اس دن کو ڈسکس کریں گے پیپس پارٹی نے ہمیشہ سے ہی جو ہے بڑی چماعت ہوتے ہوئے جو ہے انوالمنٹ شو کی ہے ملکی سیاست میں ملکی ڈیویلپمنٹ پر اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے وزیراعظم کی جانب سے بلائے گئی اے پی سی میں شرکت کرنے کے لئے حامی بھڑ رہی ہے یہ کیسے ہوا کیسے پی ٹی آئے جو ہے وہ حکومت کی بات سننے کو تیار ہوگی آخر وجو حد کیا ہے اس پر ڈسکس کریں گے ساتھ ہی بات کریں گے کہ بانی پی ٹی آئے نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہ دینے پر بھوک ہر تال کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں میں ڈسکس کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد جو ہے میں اگر ضرورت پڑی تو بھوک ہر تال پہ بھی جاؤں گا بانی پی ٹی آئے یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کازی فائز ایسا کس طرح سے آخر ہمارے سارے مقدمات میں بینچ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس کازی فائز ایسا پر کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے بھئی کہ اب تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو آج کے پرگرام کا جو آغاز ہے وہ کر لیتے ہیں رانہ صاحب سے رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں پاکستان بننے کے بعد ایک دور ایسا آیا جب پاکستان بلندیوں کی طرح گھامزن تھا ایٹمی پرگرام کی بنیاد رکھتی گئی تھی پاکستان فلرش کر رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ واقعہ آیا سیاہ ترین دن آیا پانچ جولائی کا جب تختہ اُلڑ دیا گیا تو تب سے لے کر اب تک ہم اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو پائیں کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں دو تین چیزیں تو ملک بھی ابھی کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا امریکہ کا کیا کردار تھا میں تو ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ ہمیشہ ٹول بنی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور غیر ملکی قوتوں کا بھی بھٹو صاحب کے خلاب بھی ایک مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جاتے رہے پھر الیکشن کے اندر کچھ سیٹے تھیں اٹھارہ انیس سیٹوں کا یہ بیس سیٹوں کا تھا ایشو سارا اور اس کے بعد اسے کنورٹ کیا گیا تحریک نظام مصطفہ کے لیے اور اس میں اس وقت کی تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ تھیں ذلکار علی بھٹو صاحب کی جت میں نے پڑھا ہے وہ پھر لین کٹ گئی بھی میں نے پڑھی تو پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے ذلکار علی بھٹو صاحب نے سیاسی جماعتوں کے کامیاب کر دیا تھا لیکن سیاسی جماعتوں کی منافقت اور دوری دو ڈبل چیہرہ جو ہے آپ اندازہ کریں کہ بھٹو صاحب سے جب وہ مذاکرات ہو رہے تھے تب ہی بہت ساری سیاسی رہنما جو تھے اندھیروں میں جا کے ذلکار علی بھٹو صاحب سے ملتے تھے ایسا ہی ہے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ یہاں تک کہ اصدر خان صاحب نے تو خط بھی لکھا کہ بھٹو کو پھر انہوں نے کہا کہ کہالا کے پول پہ میں بھٹو کو جو ہے فانسی دنگا اور پھر وہ سیاسی قیادت نے جو گل کھلائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پانچ جولائی کو سامنے آگیا ایسا ہی ہے میں تو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں نا کہ اگر آج ہم اپنے ایدگی جہزہ دے تو وہی سارا کچھ ہے مفتی میمو صاحب کے سابزادے فضل ریمان بھی وہی موجود ہیں زیاولک کے سابزادے جازولک بھی وہی موجود ہیں زیاولک کے روحانی اولاد نواز شیف صاحب بھی یہی پہ موجود ہیں اے این پی کے اسفندیار والی خان کے پوتے اسفندیار ایمل والی جو ہے وہ بھی یہی پہ موجود ہیں ٹھیک ہے آپ جو وہ کریکٹر تھے ان کی اولادیں وہی کھڑی ہیں اور اسی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہیں اور ایک شخص اسی طرح بھٹو کی طرح جیل میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح الزامات اسٹیبلشمنٹ کتاب لگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفکار علی بھٹو کی اشادت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کوہ مالیہ روئے گا تو آج اگر آپ دیکھیں نا اس بات کو اگر سائنٹیفیکل ہی دیکھیں میں جذباتیاں سے بھی نکل کے دیکھوں تو گلوبل وارمنگ کے بعد جس طرح گلیشر پگھل رہے ہیں جس طرح کے سب کانٹیننٹ کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی پاکستان کے بن رہے ہیں یہ پاکستان کے اوپر نحوصت کا آغاز ہی تب ہوا جب زلفکار علی بھٹو شہید کو فانسی دی گئی اور جس طرح دی گئی فانسی جس تکلیف دے انداز میں زلفکار علی بھٹو شہید نے آخری دن گزارے اپنی زندگی کے میں سمجھتا ہوں وہ شرمناک باب ہے سب کے لیے طاقتوروں کے لیے بھی اس عوام کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی کہ جس طرح زلفکار علی بھٹو شہید کو فانسی دی گئی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد بھٹو صاحب کے قبر میں وہ ڈال دیا گیا کیا کہتے ہیں چونہ کیسڈ اور تضاب کی کہلیں تاکہ ان کی ہڈیہ تک گل جائے اور وہ ان کا پروپر لی کبھی زندگی میں کہیں جا کے پوسٹ مارٹم نہ ہو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زلفکار علی بھٹو صاحب کو تو ایک دن پہلے تشدد کر کے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا اور اس میں بڑے بڑے اس وقت کے جنرلز کے نام آتے ہیں ہم نے آج تک نہ اس بات کی کبھی تحقیق کی نہ ہم نے ذمہ داروں کا تائین کیا سپریم کورٹ اور بدقسمتی سے جو کچھ آج کر رہی ہے اس ٹیم بھی جوڈیشری ویسی تھی میں کوئی شاید زیادہ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن کردار جوڈیشری کا تب بھی یہی تھا ٹھیک ہے نا اور اگر آپ پینتالیس سال بعد صرف یہ کہہ دیں کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا تو کافی نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے نام سامنے آتے اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے تو ان کے لیے کوئی سمبولک سزا دی جاتی تاکہ آئندہ کے لیے یہ والا باب ختم بند ہو جاتا ہے لیکن جوڈیشری نے یہ باب بند کرنے کے بجائے کھلا رکھا ہے موقع دیا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو سزا نہیں دیں گے جو آئین بنانے والے کو پھانسی دیں اور پھر ایک مسنوئی اس کے خلاف تحریک چلا کے اس میں جس طرح ڈالر استعمال ہوئے ملک کتب جائیے گا کیونکہ ملک اور میں ہم دونوں اس ایرہ کے لوگ ہیں جس میں پہلا سیاسی زلفقار علی بھٹو تھا ملک سے آپ آپ کو اس پر دیکھئے گا کہ وہ مزید آپ کو کر کے بڑھا بلکل ٹھیک ہے آنا صاحب ظاہر ہے ہماری تو اتنی عمر گئی آپ لوگوں میں تو اس دور کو جیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زلفقار علی بھٹو کا جو دور اقتدار تھا وہ کیسا تھا دیکھیں دور اقتدار پہ آنا مرحل زیادتی ہوگی بھٹو کی پرسنیلٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایزے پاکستانی لوگوں کو پتا کی لڑائی تھی برڈش ایمپیریلز سے فورٹی سیون سے لے کے جب آپ کا ملک بن گیا مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پہ آپ نے بنا لیا مائیگریشن میں دنی کی تاریخ کی سب سے بڑی مگر وہ منظر ہی نہ ملی جو ہم نے جمہوریت کے لیے لوگوں کے لیے بنائی تھی فورٹی سیون سے لے کے ففٹی ایٹ تک ہم نے اتنے وزراعظم بول دی آپ نے بار بار کہا بھٹو کو پہلا وزیراعظم بھٹو پہلا وزیراعظم تھا سیونٹی تھری کونسیٹیوشن کے مطابق پہلا پاسن کا وزیراعظم لیاقتلی خان ہے تو ہم نے یہ حالت ہماری دنیا میں اتنی کومیڈی ہی ہم بن گئے کہ انڈیا کا پرائیم میسٹر یہ کہنا شروع گیا کہ یار میں تو اتنی تیمت یہ اتنی دوتی نہیں بدلتا جتنا پاسن پرائیم میسٹر بدلتا ہے یہ بھٹو کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے بیگرونڈ تو فورٹی سیونٹ سے آپ کا ملک بانتا ہے آتے ہی آپ نے پہلے سال ہی اپنے پرائیم میسٹر کو گولی مار دی سولوردی کو آپ نے گردار قرار دی یہ میں ففٹی ایٹ سے پہلے کہہ رہا ہوں تو مقصد یہ تھا کہ طاقت کا جو تھا ایک تصور تھا نا ایک دیموکریٹک پاکستان وہ تو آپ کلیر ہو گیا تو پھر جنرل ایوب صاحب آگیا اور یہ بھی مرحلللہ پاکستان کی طریقہ کہ جی وہ غریب پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس ہی نہیں کر دیں یہ بھی دنی کی طریقہ پہلا واقع ہوگا کہ ایک آرمی چیف جو وزیر دفاع بھی بن گیا تو کیابنٹ میں بھی بیٹھا ہے یہ بھی شرف ہم ہی حاصل ہے تو جہاں مرحللہ وزیر دفاع نے سوچا کہ اگر میں نے آگے کیابنٹ میں بیٹھنا ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ساروں کو میں کیابنٹ سے فارغ کروں تو ففٹی ایٹھ اکتوبر میں آمارشلہ لگ گی داس سال وہ لے گیا سکسٹی ایٹھ تو جنرل ایوب کی کارنام آئی ہے کہ اس نے اپنا بنایا جو کوانسیٹیوشن تھا اس کے مطابق حکوم اقتدارے اس کو سپیکر اسیمبلی کو دینا چاہیے تھا مگر وہ بھی سمجھدار تھا اس کو جنرل یای ہے کیونکہ بندوق کے زور پر گیا تھا یہ وہ سکھ تو اس نے بندوق والے کوئی کائلوئی پاکستان دینے والے تو جنرل یای آئی آگیا اب انیس سو ستردہ ہم آگئے ہیں پوائنٹ یہ ہے اس میں آپ کے آٹھ دس سال ہیں وہ ساری لڑائی جگڑے گی ہیں انسیکیورٹی ہے اسیمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں وزیر اعظم ہارے جا رہے ہیں ذلفکار علی بٹو اس لیے یہ بیگرونڈ کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ بٹو پہلا پاکستانی لیڈر ہے جس نے عوامی سیاست کو انٹریڈیوز کر رہا ہے اس نے جو ہمارے سروں پر ایک بوجھ تھا نا کہ حکمران گریز ہوتا ہے ایس بھی بڑا نیلی آنکھو والا ہوتا ہے برٹیشر ہوتا ہے اس کی انگلیش ہوتی ہے ڈپٹی کمیشنل بڑی چیز ہوتا ہے بٹو نے آکے عوامی سیاست کا آغاز کیا بٹو نے یہ کونسپٹ انتہائی آسان زبان میں دیا کہ طاقت کا سرجشمہ وام ہے یہ بٹو میری راہ میں پاکستان کی چھتر سالہ سیاسی تاریخ میں اس سے خوبصورت پولیٹیکل وزڈم اس سے خوبصورت پولیٹیکل وائس اس سے بڑی پولیٹیکل تھوٹ آئی نہیں سکا آئی تک کہ طاقت کا سرجشمہ وام ہے ایم ایرائیٹ اب اس قوم کو وہ کہہ رہا ہے جو دو سو سال انڈیا پہ حکومت کی انگریز نے نبے سال پنجاب پہ حکومت کی ہے تو ہمارے تھے انگریز نے اتنا زلم کیا روٹی ماری کھا گیا طاقت لے گیا سب سے بڑا جو زلم کیا انگریز نے انگریز نے یہ کہا دی کہ لوکل ہمیشہ ناکس ہوگا ڈپٹی کمیشنر افسر ہوگا تو انگریز ہوگا حکمران ہوگا تو انگریز ہوگا بٹو نے جناب اس کی انگلیش میرال انگریزوں سے اچھی دی آرکسپورٹ سے پڑا برکلے کیلیفونیے سے پڑا اچھا اس نے سروار گمیز پہنی اس نے پاسن کی زبان استعمال کی اس نے لوکل ڈیالکٹ میں بات کی اس نے عوامی سپیچ پاکستان میں میس کمیونکیشن جو عام آدمی کی آواز میں پولیٹیکل کلچر بھی بٹو لے کے ہے نو میٹر آپ جو مزی کو عمران ہاں کو نواز شریف کو جو بینجیٹ بٹو جتنے لیٹر ہیں میں چیلنج کرتا ہوں وہ آج بھی بٹو کے اندر ہے وہ یہاں بٹو سے لڑے ہیں ہی اس کو کاپی کر رہے ہیں تو بٹو کو آپ پاکستان کوئی زلفکار علی بٹو کو ایک وزیر اعظم نہیں سمجھے بٹو پاکستان کا ایک شعور ہے نہیں یہ ایک شعور ہے کہ اگر کسی نے ڈیموکریسی کی بات کرنی ہے عوام کی حکومت کی بات کرنی ہے لوگوں کا ملک ہے ازاد ملک ہے تو زلفکار بٹو مانس نہیں ہو سکتا برانہ صاحب زلفکار علی بٹو صاحب کا جو طریقہ حکومت تھا ہم نے اس کی مماثرہ دیکھی بینجیر محترمہ بینجیر بٹو صاحبہ کی دورے حکومت میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم کا جو دورے حکومت تھا اور آج میں کتنی کتنا ڈیفرنس ہے میرا حیال ہے کہ اگر آج ہم فوکس کریں پانچ مئی پہ نا پانچ جولائی پہ تو زیادہ ہوگا بہتر کیونکہ آج کا دین ایک بدقسمت تلین دن ہے پاکستان کا جس میں ایک 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 پرائیم نیسٹر کو جو آئین بنانے والا تھا اور جو جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا آغاز کیا تھا جس نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے کھیتوں کھلیانوں سڑکوں ٹھیرنوں پہ اور کیا کہتے ہیں کارخانوں میں لے کے گیا تھا جو اصل جمہوریت کا کونسپٹ ہے ہم ہم اس پہ اگر بات کریں تو زیادہ میرا حیال ہے بہتر ہوگا مثال کے طور پہ یہ جو ملک نے بات کی تو زلفکار علی بھٹو نے ایک اس دور میں ملیشیا کپڑا تھا کالے رنگ کا جو سب سے انفیریئر قسم کا سمجھا جاتا تھا زلفکار علی بھٹو نے وہ پہنا اور اس کے بعد وہ کپڑا عوام کا ہر دل عزیز ہو گیا ایسے ہی ہے زلفکار علی بھٹو کے جو گناہ ہے نا ان میں دو تین گناہ ایسے ہیں جو شاید اس لیے انہیں یہ سزا ملی مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے اور ایٹم بم کا آغاز کر دیا ایسے ہی ہے آپ دیکھیں جن جن لوگوں نے ایٹم بم میں کنٹریبیوٹ کیا ان کا حال اچھا نہیں ہوا پھر اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ کٹھا کیا اسلامی سربراہی کانفرنس جو کیپ ہمارے لاہور میں ہوئی تھی تو میں تو اس ٹیم نائند کلاس میں تھا تو سکاؤٹ تھا میں تو میری ڈیوٹی تھی ملک صاحب ایک پولیس والا ایک فوجی جوان اور ایک سکاؤٹ اچھا کھڑے ہوتے تھے لاہور میں ہوئی ہے یہ بڑی بڑی مددہ اور میں ہوا یہ کہ ہمیں یہ سختی سے کہا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ تین لوگوں نے اپنی جگہ پر ٹینشن کھڑے رہنا ہے تو ہمیں بتاتے تھے ایک دم ایک گاڑی گوزرتی تھی تو کہتے تھے شاہ فہسل گیا ہے انور ساداد گیا ہے یہ جناب علی کذافی گیا ہے آلا پھر سڈن میں نے دیکھا کہ وہ ڈیسیپلن ڈیسیپلن ختم ہو گیا اور ایک گاڑی کے پیچھے لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا تو میں نے پولیس والے سے پوچھا چھوٹا تھا میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے یہ ایک دم سارا کچھ ختم ہو گیا گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تو انہیں کہا پوٹو آگیا ہے تو جب اس نے کہا پوٹو آگیا ہے تو میں نے بھی دور لگا دی میں نے کہا پوٹو نہیں تھا پوٹو تھا پیس میں وہ پوٹو ہی کہہ رہا ہوں نا انہیں کہا پوٹو آگیا ہے تو جب انہیں کہا پوٹو آگیا ہے تو میں بھی بھاگ پڑا تو انہیں کہا تو کتھے میں کہا جتے پوٹو ہوتے ہی یہ اس کی پذیر آئی تھی ضرورپار علی بھٹو کی عوام میں اتنی مقبولیت تھی کہ وہ اس دور میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پہ میمیہ سلاودین ایک بہت بڑے جامیردار تھے یوسف سلاودین کے والد اور ان کا پورا کریم پارک راوی روڈ یہ وہ ان کا علاقہ تھا انہوں نے ہی لوگوں کو دیا تھا اور وہاں سے ایک شیر محمد پٹی انڈر میٹرک تھا وہ کھڑا ہوا اور وہ جیت گیا کیونکہ ذلکار علی بھٹا ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو ایک ایسی قیادت جو عوام کے اندر رچ بس گئی اور یہ ابھی وہ سرائے کا واقعہ جب بلوچستان جا رہے تھے اور وہاں پہ رستے میں ایک جگہ رکھ کے اور ایک مائی کے پاس گئے اور وہاں جا کے وہ گدلہ پانی جو تھا جو وہ مائی پیتی تھی تو صرفکار علی بھٹو نے باقی بیوروکریٹ سے کہا تم بھی پیوئی ہے تو انہوں بھی پتا چلے تو ایک ایسا آدمی کو میرا خیال ہے پاکستان کے معاشرے میں جینے کا حق نہیں ہے جو عام آدمی کی بات کرے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے یہاں پہ عمران خان نے اگر سائفر لرائے تھا تو صرفکار علی بھٹو نے بھی انری کسنجر کا خاتل لرائے تھا بھٹو نے بھی ایک جملے کہتے ہیں کہ یہ اب مونگ پھلی بیچنے والے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں ایسی ہوتی ہیں نہیں میں ہسٹری کیسے ریپیٹ ہوتی ہے تو صرفکار علی بھٹو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ پاکستان کو تعابت قائم رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کے دوگ دلدر دور کرے اور حقیقی جمہوری نظام ہے پپٹ لیڈرشپ اور طاقتور بجلے کے بلوں کے لیے بھی دعا تھوڑی دعا کرتے ہیں وہ آخری ہماری دعا وہ بیان حلفی ہوگا نظائی بیان ہوگا میں نے کہا دعا جو مانگی ہو سوچا ملکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظلفکار علی بھٹو کے گرد شاست اب ختم نہیں ہو سکتی آپ نے اسے جیسے مارا جیسے اس کو فانسی دی تو یہ تو چلتا ہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کوئی ماری نہیں سکے بھٹو تو زندہ ہے وہ چاہ عمران خان کی شکل میں زندہ ہے یا وہ کسی بھی ڈیموکریٹ کی شکل میں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے اس کو نہیں مار سکتے اور بھٹو کے حسانات کو بھی نہیں بھلا سکتے بلکل ٹھیک بات کرے نان صاحب مانک صاحب ظلفکار علی بھٹو کا تختہ لڑنے کے بعد اس وقت کے جو ڈکٹیٹر سے ان کی جو تھوٹ تھی کہ شاید پاکستان کی جو پاپلر جماعتیں اس کو ایسے ختم کر دیں گے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے میں سمجھتا ہوں جو میرے صاحب سے سب سے بڑا جرم ہے عزیاء اللہ کا وہ ہے کہ ایک ریاست کا جب گو کہ آئینی طور پہ تو پاکستان کا نام وہ حکمران تھا وہ ملازم تھا بھٹوز کا بوز تھا مطلب میرے لئے آئی تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ یار دنیا میں اس طرح اگر آپ دنیا کی پانچ بڑی پاپولیشن ہیں اس وقت پاکستان اگر وہ اس پہ ابھی بھی نادم نہیں ہے یا سٹینڈ نہیں کرتی تو پھر آپ ہیلڈی نہیں ہو سکتے وہ یہ ہے کہ میں ملازم ہوں پاکستان کا اور میں آگے کہتا ہوں نا نا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں نبی دن میں الیکشن کراؤں گا اور میرا میری کوئی پارٹی نہیں ہے یار بطور مسلمان بطور ریاست آپ انگریزی میڈیم میں آجائیں کسی میڈیم میں آجائیں کسی کلچر میں آجائیں مجھے آج تک اس کا آپ جواب دیتے میرے نبی دن کدھر گئے وہ اب پھر مجھے بندی حال یہ آتا کہ انہوں نے کہا یہ الیکشن پر دیکھو وہ دن تو پوری ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو فنڈامنٹل فلاؤ ہے جہاں پہ آپ نے وعدہ خلافی یہ جو رولہ ڈالتا ہے اخلاق اخلاق بوریلٹی اب میں تمہاری طرح تو اس کی جو بنیاد سب سے جتنی موہ پہ چپیٹ اس بندے نے ماری یارہ سال پاس ان کو رول کیا کہتا ہے میں نبی دن کے لئے ہوں کیونکہ ہمارے پاس وہ کیونکہ پہلے پتہ ہوتا ہوں آپ جا گئے یوٹیوب پہ سن لے نبی دن کی بات کی کہ میند کوئی انٹرسٹ نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جس طرح ہوتا ہے مطلب میری مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹا میرا کہنے لگا میں دفتر جانے لگا تو میں نے اس کو کچھ کہا دی میں تمہارے گولی ٹوفی لاؤں گا تو میں گھر آیا نا تو فوراں میرے پیٹے نے کہا چھوٹا تھا سال دو سال کو اس نے کہا میری ٹوفی کدھر ہے یاد میں حیران ہو میری ماں اللہ اس کو جنت میں جگہ دے بڑی آرڈنری پڑی لگی تھی بلکہ تھی ہی نہیں پڑی لگی ٹو بی اونس و دی یوں پتہ اس نے مجھے کیا کہا اس نے کہا تم باپ ہو اس کے تم نے وعدہ خلافی نہیں کرنی تم نے یہ مزاگ میں اس کو کہا دی میں گولی ٹوفی لاؤں گا وہ بچارہ سارا دن سے انتظار کر رہا ہے اور تم بھول گئے تو یار اس میں تو بارہ کروڑ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا کہ میں نبے دن میں الیکشن کراؤں گا اور نبے دن کے الیکشن اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے جس دن وہ بہاولپور میں جات پہ دنیا سے گیا اس دن وہ گیا وہ ہی وز دی الٹیمیٹ پاکستان کو سب سے لمبار رول کرنے والا وہ بندہ جس نے نبے دن میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں جو موریلٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا پاکستان میں اور دوسری جو چیز اپنا جنرل زیا کی بہت بڑی جو پاسن کے ساتھ نائن صافی ہوگی وہ یہ تھا کہ بٹو ایک سمبل تھا عوام کا بٹو میں بڑے خامیہ تھی میرے اپنے بھی کافی انیلیسیز ہیں کیونکہ ہم جنرلیسٹا ہم دونوں چیزیں دیکھتے ہیں دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں زیاو لکھ نے جو بڑی خطرناک پاکستان میں لیگیسی بنا دی کہ جو پرنسپل کے ساتھ کھڑا ہوگا نا اس کا حال ہوگا وہ کارل کوٹری میں دو سال لے گا اور اس کے بعد پھانسی ہو جائے گی اور اس کی پھانسی بھی ایسی ہوگی کہ وہ صبح صبح اس کو ہم ہیلیکاپٹر میں لے جائیں گے لڑکانا اس کے شہر لے جائیں گے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں ہونے دیں گے چار لوگ ہوں گے اس میں میں سمجھتا ہوں دو چیزیں اتنی خطرناک ہوئی ہیں ایک تو موریلیٹی کی ڈیتھ ہوئی کہ آپ نے ساچی بولا جوٹ بولا یہ بیعث ختم ہوئی یانہ سال کتنے لانگ ایسٹ نیور ہے ایوب سے اوپر گیا ایوب دا سال گیا یہ یانہ سال گیا دوسرا آپ نے یار اس کو دائی سال جب کارل کوٹری میں رکھا اور پوری یہ دنیا کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے انڈیا آفیشلی اور اسرائیل یہ صرف دنیا کے دو ایسی ریاستیں تھی جنہوں نے آفیشلی باشمہی نے پھر کیا تھا جنہوں نے آفیشلی پاکستان کی سٹیٹ سے یہ نہیں کہا کہ یار اس بندے کو پھانچی نہ دو یہ دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہم نے پھر اس کو پھانچی دی جو میں آرگو کر رہا ہوں بٹو کی ڈیتھ نے پاکستان کے پولیٹیشن کو ایک بات بتا دی کہ تم پاکستانی طاقت کو نا اصول سے عوام کی طاقت سے بدل نہیں سکتے اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں وہ لیڈرشیپ کی پانچی کیسے بدل سکتے ہیں یار دیکھو نا بٹو نے تو میکسیمم ایک کام کیا نا عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا لوگوں نے جلا ان کو تو پتہ نہیں ہوگا وہ جو پروانے کا تصور آیا تھا لوگوں نے جلایا اپنے آپ کو بٹو کے لیے بٹو کی اور دوسری چیز بٹو کی زندگی کا میں مثال دوں گا رہنہ کو بھی پتا ہے جب بے نظیر آئی ہے تو گاندی کے بعد سب کانٹینر میں جو سب سے زیادہ پولٹیکلی لمبا جلوس ہوئے نا بے نظیر کا استقبال تھا اونیسلی یہ وہ بے نظیر کا استقبال نہیں تھا وہ بٹو کو سلوٹ تھا میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو پنتالیس سال با سوری کیا ہم نے جس حالت میں اس کو مار دی ہے نا میسیج میں جو بار پر کہہ رہا ہوں جو کرائم ہے زیور لگ کا وہ یہ نہیں کہ اس نے بٹو کو مارا جس طرح اس نے اس کو دو سال جس حالت میں رکھا ہر پولٹیشن کو باہت سمجھ جاگے کہ نہیں پائی منافقت کے ساتھ زندہ رہنا ہے اصول کے ساتھ نہیں زندہ رہنا یہ ٹریجڈی ہوئی دیکھیں اس نے جو جملہ اب کہا ہے نا آخری کہ سیاستدانوں کو یہ نے سیکھ لیا کہ منافقت کے ساتھ زندہ رہنا ہے اصول کے ساتھ زندہ نہیں رہنا تو اس بات کو یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کونسی لیڈرشپ آئی جو منافق تھی اور جو اصولوں سے ہٹ گئی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ زلفقار علی بھٹو کے بعد لیڈرشپ کونسی ہے یہ ایسی جنہوں نے یہ اصول اپنا ہے میں اب نام نہیں لینا چاہتا ایک ہی بات نام لینا لیکن جو آج فیشن میں کہتے ہیں کہ ہم نے جیلے کاٹی ہم نے یہ کیا انہوں نے اس اٹھارہ سالہ چھوٹی سی لڑکی بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہونے والے مظالم نہیں دیکھے کہ کس طرح اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا بچھو چھپکلیاں یہ وہ بلکل اور پھر اس لڑکے جس کا باپ اس کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ٹھیک ہے نا اس کی ماں کو ایک مجمع میں ڈنڈا مار کے اور اس کے بارہ ٹاکے لگے کیا کہتے ہیں بے گم صاحبہ کے خدافی سریڈیا میں ٹھیک ہے نا اور اس کے دونوں بھائی جلا وطن ہوئے اور ایک ایک قیامت تھی بلکل جو بھٹو خاندان پہ گزری اور بے نظیر بھٹو نے اکیلی نے وہ صحیح اور مقابلہ کیا یہ جو آج کل کی ٹک ٹاک سیاستدان ہے نا خواتین جو فیشن میں جیل جیل کرتی ہیں انہوں نے وہ جیلے کاٹی نہیں جو وہ تکلیفے دیکھی نہیں جو بے نظیر بھٹو نے دیکھتی بلکل سو اب زیاؤلک نے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا کلاشن کوف کلچر آیا لوڈ شیڈنگ میں انٹرڈیوز ہوئی افغان مہاجرین آئے جنہوں نے ہماری کانومی کا بیڑا گھرک کیا پھر ان کے ساتھ منشیات پاکستان میں پراپر انٹرڈیوز ہوئی جب زیاؤلک نے جھوٹی اسلامائزیشن کے نام پر یہاں پہ کیا اور اس کے بعد چارس ہیروین یہ سب کچھ آئیں کیسے آئیں یہ بھی ایک بڑی بھیانک ہسٹری ہے پھر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی پھانسی کے بعد شاید سیاستدانوں کو سیکھ لینا چاہیے تھا اور پاکستانیوں کو سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہم ایسا وقت دوبارہ نہیں آنے دیں گے لیکن ہوا کیا کہ ہر دور میں ڈکٹیٹر آیا مشرف آیا مشرف نے آ کے دس سال گزارے ایسا ہی ہے ایسا زیادہ سیاستدان تو ان کی اسمبلیوں کا حصہ تھے یوسف رضا گلانی صاحب کے والد صاحب اور خواجہ آصیف کے والد صاحب مشرف رضا گلانی بھٹو کو سوری زیاؤلہ کے دور میں وزیر بنے وزیر بنے خواجہ آصیف کے والد صاحب بلدیاتی لیکشن میں ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب بلکل دیکھ لیں آم ٹھیک ہے یہ سارے ان کی کابینہ کا حصہ تھے اور کمال کی بات ہے یہ دنیا کی طریقہ یہ بھی واقع ہوگا شاید سو سالہ یہ بھی میموری سے میں بات کروں پنجاب اسیمبلی کے کوئی سو سال ہو گئے تھے تو اس کا چیف گرس کون تھا جنرل جاولک یہ کمال کی انتباہ ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ کرنے کے لیے جاولک نے نواز شریف کو انٹروڈیوز کر رہا ہے اور ان کو ٹاسک دیا کہ آپ نے ٹکا کے بھٹو صاحب کو گالیاں دے لیے ٹھیک ہے یہ کتے نلانے والے یہ انگریزوں کے ایجنٹ اور یہ ملک توڑنے والے یہ سارا کچھ اس دور میں ہوا بس ایک بات میں بھٹو صاحب کی ایک شیئر کنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے بریک لینی ہوگی وہ جب امریکہ گئے تو امریکی پریزننٹ چھائیڈ ریچرڈ نکسن تھے تو انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی مجھ سب اور کہا کہ میں امیری امپریس وزیرکار علی بھٹو اگر یہ امریکن ہوتا تو یہ آج ہمارا وزیر خارجہ ہوتا ہے تو بھٹو نے انٹرپٹ کیا کہ نہیں اگر میں امریکن ہوتا تو میں پریزننٹ ہی ہوتا ہے لیول دیکھے نا وہ کہاں کھڑا ہے وہ ریچرڈ نکسن کی اس بات سے بھی وہ نہیں ہوا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تالیا اور فٹ اف اور فون کر کے ویلوگرز کو ٹکٹوکرز کو کہا کہ جلدی جلدی اس پہ بناو میرے لئے کہ دیکھو بھٹو نے کہا نہیں یہاں پہ تو لوگ ناشتے پہ بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ پیچھے سے شور مچاؤ کہ امریکی پریزننٹ نے ہمیں بلا گیا ٹھیک ہے تو امریکہ نے ہر اس شخص کو جس نے اسے چیلنج کیا یا مسلمانوں کو کٹھی کرنے کی کوشش کی یا جنرل اسمبلی میں اسلام کے لئے بات کی یا امریکہ کی آنکھوں میں آکھے ڈال کے بات کی اس کو عبرت کا نشان بنائے آپ سنیں ذلوکار علی بھٹو شاہ فیصل انور سادات جمال عبدو ناصر سویکارنو کرنل کذافی پھر کیا کہتے ہیں صدام ایک لمبی لسٹ ہے جن کو مارا گیا اور بڑے عبرتناک انداز میں مار کے لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکہ سے جو ٹکرائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا لیکن اگر آج کے دور میں بھی کچھ غازی پوریسرار بندے اگر آج بھی امریکہ کو absolutely not کہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے آپ امریکہ سے ایک ایک کر کے سب کو مارتا رہے لیکن یہ نظام قدرت ہے کہ ہمیشہ چیلنج کرنے والا جو ہے نا اللہ بھیجتا ہے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے جو اس بڑی افریت بڑے بدماش امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں سے بھی محفوظ رکھے جو امریکہ کے آگے جھوک جاتے ہیں اور اس کا ٹول بن کے ان لوگوں کی زبانے کٹنے کے کوشش کرتے ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آکھر ڈال کے بات کرتے ہیں ملک صاحب لاس سوال آپ سے کر لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جائیں گے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں شہید زلفکار علی بھٹو اور بین ازیر شہید مہتر مہترہ بھٹو کی جو ہے ایک لیگسی کو لے کر چل رہے ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں چیلنج بلکل کلیر ہے اس میں اہم ہی بہام نہیں ہے مطلب میرا خیال ہے کہ بلاول پہ جو بڑن ڈو پروف ہے بڑا ہے بھی ہے دیکھیں زلفکار علی بھٹو کے میں منافقت نہیں تھی آج کا کوئی پولیٹیشن کہہ سکتا ہے کہ میں تھوڑی جی شراب پیتا ہوں مطلب کریکٹر کی بات کرو سارا منافقت سب کو سب پتا ہے ماری اپر کلاس کے آقا تھی کس کس ملکوں میں جاتی ہے سارا لے کچھ اور پاکستان اپنے لے کچھ اور تو بھٹو سے سیکھو نا آب باد کرنی زلفکار علی بھٹو کی لیگیسی کی وہ تو کہتا تھا سوشلیزم ہماری مہشیت ہے وہ تو باد ہی کرتا تھا مزدور کی کسان کی تو پھر آپ سٹینڈ لو یہاں تو روز خبریں آرہی ہیں کہ پریویٹیزیشن کاریں گے دس اینٹی بھٹو ایک جمعہ میں اس پہ کہوں گا ملک کے نا ملک کے نا ملک سب دیکھیں بات کو سمجھیں بلاوال بھٹو کو سمجھیں تھوڑا سا جو بندہ اپنے گھر سے بہار نکلے اور سامنے اسے اپنے نانا کا مزار نظر ہے اس کے ساتھ اپنی ماں کا مزار نظر ہے اس کے ساتھ اپنے مامو کا مزار نظر ہے اس کے ساتھ اپنے چھوٹے مامو کا مزار نظر ہے تو یار انہوں نے ٹھیکا لے لیا کہ وہ ہی جانے دیتے رہے صحیح کہہ رہے ٹھیک ہے نا اور باقے موجے کرتے نے وہی کیوں ٹھیکا لے لیا انہوں نے نانی کا بھی ذکر کر دو نانی کا بھی ذکر کر دو میں نے تو ایک ان کی بات کی رہے جو دیکھنا وہ بھی وہی پہ ہے وہی پہ ہے میں وہ کہہ رہا ہوں ایک قبرستان ہے جس میں وہ شہیدوں کا ایک پورا ہے گلدکتا تو جو شخص روزانہ ان کی حاضی دیتا ہے اسے نظر آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بلاول بھٹو اپنے نانا کی طرح اپنی ماں کی طرح بھی سٹینڈ لے لے وہ لیتا ہے کہیں کہیں لیکن یہ عوام چوبیس کروڑ پیچھے جو ہیں یہ کیوں ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہنا میں کھڑے ہوتے اس پہ میرا تھوڑا ایک تلاف ہے جو بھٹو کے آشاء کہنا وہی ایکسپیکٹ کریں گے بلاول سے کہ یہ ٹیکسٹو پر سٹینڈ کرے گا عوام کی خاتر میں عباد کر رہا ہوں عوام کی لیے میں گائی کے ساتھ ساتھ دے گا عوام کے لیے میں آج سن رہا تھا بلاول کی سپیچ مجھے بڑا اچھا لگا میں پانچ سال پہلے میں دیکھتا تھا بلاول میں بڑی جذباتی تھی زور زور سے بولنا آج ہی واس ٹاکنگ ویری قوم مجوریٹی آرہی ہے اس میں کلاس آرہی ہے بڑا ٹھہراؤ آرہا ہے مگر میرا خیال ہے التی میلی یہ میری رہا ہے التی میلی اس کو فوٹو کا بھی بننا پڑے گا اس کو غریب آدمی کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن بس ایک جملہ کہ میرا بھانجا جو ہے وہ مہادر بھی ہے لیگی سی بھی لے کے چل سکتا ہے لیکن جب پیپرس پارٹی مکمل اس کے پاس ہوگی نا کھر وہ اپنی اصل سے اصد کرے گا ابھی تو کئی رنگ دکھا دیتا ہے ویسے میں نے حسن زن کے طور پر میں نے کئی بات کیا دوں ناظرین اے پی سی جو ہے وہ بلائی گئی ہے وزیراعظم شہباز شک کے جانب سے بانی پیٹیا نے جو ہے وہ جانے کیا ارادہ کر لیا ہے اب اس پر ڈسکس کریں گے سپری کے بارے ساتھ رہیے بلکم بیک ناظرین بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم کو آپریشن ازم استحقام پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ اور بانی پیٹیا نے جو ہے وہ گرین سگنل لے دیا ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں حکومتی اے پی سی میں شرکت کریں گے جبکہ دوسرے جانے بھی آئی ایس پی آر کا بھی آج بیان سامنے آئے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فورم نے انصداد دہشتگردی کے لیے آپریشن ازم استحقام کو لازم قرار دیا ہے آپریشن دہشتگردی غیر قانونی سرگردیوں کے گھڑ چھوڑ کے انصداد کے لیے وقت کا تقاضی قرار دیا انہوں نے ملک صاحب کیا سمجھتے ہیں ہاں دیکھیں اس میں تو ایک چیز جو آج خان نے جو کلیر کیا اس کے سامنے تو بلکل آپوزیشن میں آگئے ہم نے سامنے آگئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک پولٹیکل اچھی سکورنگ کیوں انہوں نے کہا چلو اگر وہ پنجابیش کہنے نہیں یہ گونگلوں میں مٹی جارنا کرنا کرنا کنانا کچھ نہیں شباز شریف کوئی اتنا کوئی ڈیموکریسی کی محبت میں نہیں کہ آؤ بیٹھو کوئی کنسیس کریں اس نے وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسے کومپنی دی مشہوریہ سے انہوں نے کہا آپ بھی سارے جو کہاں بھی آ جاتے ہیں مگر آپ اگر اس کا انیلیسیس کرنے جو آج اس نے کہا وہاں کوئی سارے سوال بلکہ مجھے لگتا ہے کہ خان پھر ایک دفعہ اسٹیبلش ویڈن کے سامنے آگیا ہے خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کرنے سے مراد پاکستان ہے آپ کرنے اس کا فائدہ ہی ہوئی نہیں اس نے تو کرسکل کلیلی بات کر دی ہے وہ بات یہ کر رہا ہے کہ اگر آپ ٹیررسٹ ہیں تو آپ کا ایک ملک ہے اس کا ایک جغرافی ہے آپ مطلب میں آپ کو دکا دیتا ہوں تو آپ دکا دے کے سامنے آپ کی سرادہ ہے افانستان آپ اس کے اندر چلے جائیں میں تو ہرانا ہوں جو خان نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو ہنڈر پٹسٹ اس کے انٹی سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا کہنا ہے کہ افانستان سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں تالبان سے جب تک آپ کے تعلقات نہیں ہوگی حکومت سے تو آپ جتنے مرضی اپریشن کریں نکام ہے تو خان نے تو اپنی انسائٹ دے دی ہے اب مجھے بتانے ای پی سی میں کہ آپ کی کہتے ہیں وہ کون سی ایسا جادو کر لیں گے جہاں سے کنسینسز ہوگا تو میرا حال خان اسے پریشر بلد کرے گا وہاں پہ اپوزیشن کرے گا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو افانستان کا سب سے بڑا بورڈر وہ آپ کی کے پی کے ساتھ ہے اور کے پی کے میں دوت یا ایک سریعت کسی ہے عمران خان کی ہے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے ڈانا صاحب آم یور اپینین آن سیم اچھے دیکھیں وہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہی ٹھیک ہے ہم شرکت کریں گے محلی صاحب وہ ایک بندہ انٹریو دین گیا تو انٹریو کے بعد انٹریو لینے والے نے کہا کہ آپ کیا سیلری ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس نے کہا جی میں کوئی دس اک لاکھ روپے سیلری ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو جو انٹریو لینے والا تھا اس نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو دس لاکھ کے ساتھ دی اچھے میں بڑا بھنگلہ دیں گے اچھا اور بڑی پریڈو گاڑی دیں گے اور آئی فون دیں گے اور آپ کے بیل بیل سارے فری ہوں گے تو اس لڑکا کہتا ہے جی مزاگ تو نہ کرو کہتا تو شروع کس نے کیا ہے تو اگر حکومت نے ایک مزاگ شروع کیا ہے تو عمران نے بھی ایک مزاگ شروع کر دیا کیونکہ نہ حکومت انہیں بلانے میں سنجید ہے نہ وہ آنے میں سنجید ہے ٹھیک ہے نا اتنی سی سی سمپل بات ہے اور لیکن عمران خان نے ایک پلٹیکل ضرور موو کی کہ اس نے گیند ان کے کوڑ میں پھیک دیا کہ ہم تیار ہیں اب مجھے بلائیں آپ کانفرنس میں مجھے بلالیں اگر آپ سنجید ہیں تو بلالیں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں اس بات سے بلکل سوفی صد متفقوں کے جو دہشت گرد ہیں انہیں پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے اور پاک فوج ایک عرصے سے اس جنگ میں ہے اور ہم نے اپنے بڑے ہیروں کی لال کی قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کے کلاف سویلین بھی اتنی شہید ہوئے ہیں پولیس والے بھی اتنی شہید ہوئے ہیں لیکن فرنٹ پہ ہمارے پاک آرمی ہے اور وہ مسلسل قربانیاں دے رہی ہے بلکل تو ہم دہشت گردوں کے نہ ساتھ کھڑے نہ ہم ان کے ہم دردیں لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جب ہم آپریشن کریں تو پولیٹیکل فورس کو اگر ہم اعتماد میں لے لیں اگر کے پی میں ہونا ہے تو کے پی کو اگر اعتماد میں لے لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا وہ کہہ رہے ہیں ہم ہم سے بات کریں اس کے بعد ہم کوئی پاکستان نہیں ہے اور پھر اگر یہ این پی بھی بول رہی ہے فضل رحمان بھی بول رہی ہے جو میجر سٹیکھولڈر ہیں بلکل تو پھر تو بات یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ خالی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ ان لوگوں سے بھی بات کر لیں اور کرنے کے اے پی سی بلائیں تو پھر اسے نیک نیتی سے بلائیں اور اس نیک نیتی کا تقاضی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اس کو بٹھائیں بلکل چلو ہور کوئی نہیں تھے ویڈیو لنک تھے عمرانو شریک کر لو ہاں 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 اور ڈیلے کر دو کو تیس سیکنڈ کا تاکہ جب وہ کچھ بولے تو آپ فڈا 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 ٹو 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 کر دیں ٹھیک ہے لیکن لیکن پاکستان کے ایکس پرائے میسٹر ہے میں ملکو تم سے پیس نہیں کہا رہا ہے میں پوزیٹیو ڈیموکریٹک بات کر رہا ہوں اگر آپ وہی بات ہے یہ دل سے پورا دل سے آئی ہے نا ہے آنے دوس کو اچھا نہیں میں پتہ کس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان بڑا دلچاس ہمارا ملک ہے جس میں سپریم کورٹ اس بات سے غفت آ جاتی ہے کہ عمران کی فوٹو کیوں لیک ہو گئی وہ ٹیرررسٹ ہے بھائی وہ کیا ملک دشمن ہے اگر اس کی فوٹو لیک ہو گئی کیا اس پہ کوئی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی بھی ہے کہ اس کی تصویر لیکنی ہوگی یہ جو جیل جیل میں قید دوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی تصویر نہیں ہوتی ابھی میں بلک میں دیکھ رہا تھا بھگت سنگھ کے گیادگار تصویر ابھی کسی نے شیئر کی ہے وہ وہاں پہ چرپائی پہ بیٹھا ہے اور اس کا زنجیرے لگی بھی ہے تو تصویر شیئر ہونے سے کیا کوئی قیامت آ جاتی ہے میں اس بات پہ کہا رہا ہوں کہ چلیں نہیں نا سیف زون رہتے بھی انہیں شاملے گفزو کریں ملک صاحب دوسری طرح رہو فسن کو اگر ساری دنیا ویڈیو دیکھے جس میں انہوں نے حملہ کیا وہ انہیں آپ سے پکڑے گے ان کا کسی کو ایتنی بڑی ماری مطلب انفرسٹرکچر ہے ایتنا وہ انہیں پکڑے آپ سوال کریں نہیں لیکن اس میں وہ میں کل ایک دیکھا تھا کسی خاجہ سراہ کا تو وہ کہہ رہے کہ ہم نے تو نہیں کیا حملہ ہم پہ نہ ڈالے جیسے کہ ران صاحب بات کریں کہ کے پی اے کی بڑی سٹیک ہولڈر جماعت ہے پی ٹی آئے اور اے این پی بھی ان کے بعد آتے ہیں تو کیا ان کے تحافظات کو بھی سنا جائے اس میں کوئی مزائکہ تو نہیں اگر آن در ٹی بل یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی بات بھی سن لیں اس کے بعد آزمہ ہستے کام پر جو آپریشن کرنا ہے وہ کر لیں دیکھیں نا خوب تو آتی ہے نا کہ جس طرح پہلی تو بات ہے مران ان کو انہوں نے انوائیڈ نہیں کیا انہوں نے پی ٹی اے کو انوائیڈ کیا اور خان ہی آئے گا تو واقعی وہ جو ایک سپیرٹ ہوتی ہے وہ بڑی میٹل کرتی ہے اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے جناب ہم آپ کو ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں آپ آسان کے سابق وزیراعظم رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ سوبے میں یہ سب سے زیادہ بڑا ایکشن ہونا ہے جو فانستان کے ساتھ لگا ہے اس کی آپ کی پارٹی وہاں پہ دو تیائی پہ بیٹھی ہے کہ وہ اہمی آپ نے سنری کون سر ہم سچ بھی نہیں بولتے کون سی سنری کون سر ساری گیم عمران کی ہے تو آپ کہیں تو پھر بات بنتی ہے اب میں اس کا آپ کو جواب دینے لگوں مجھے دو چیزوں کا جواب دے دیں بلکہ میں رانے سے پوچھتا ہوں خان نے آج جو ایٹم بم چلایا ہے اس کے بعد کوئی سنس نہیں رہتی اے پی وہ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے جناب پجاب حکومن نے میرے پر کیس بنا رہے ہیں نا میں روف کی روف حسن کی پریس کانفرنس ہو رہا تھا حالانکہ پارٹی کے اندر بھی جیب سے لوگ ہیں وہ کہتا ہی ہاں آ رہا رہا ہے اس نے کہ کوئی آنے رہے ہیں اگلی پلیننگ اس نے جو خبریں ہم دیتے ہیں اس نے وہ خبر دے دیا وہ کہتا ہے یہ الٹی میٹی ملٹری کوڈ میں اس کو لے کے جائیں گے اور یہ باہر نہیں آگا یہ میں روف حسن کی بات کر رہا ہوں وہ کیس کیا ہے وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اس میں کیوں کوئی آپ کو یاد ہے سیونٹی ون کی وار پہ اچھا میں کوئی کلی یہ بات کر دوں تو وہ خان تو کہہ رہا کہ جناب مریم نے بھی ایسی باتیں کی ہے مریم بھی میرے ٹائپ کی بانتا ہے بسکلی اس کو خوش ہوئی ہے اس کا نوازشین بھی باتیں کی ہے جو میں نے کی ہے خواج آسف نے بھی کیا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میچ برابر برابر آپ پنجاب میں میرے خلاف کا لو کیس اس نے کے پی کے کو کہا دیا اس نے تینوں کے خلاف آپ کو عٹیکل 60 درہ دا ہے تو یہ آپ کو پہلے پیسی کرنے جا رہے ہیں بس ملک صاحب کیا لگتا آپ کو حکومت جو این معاملات کو سنجد کی سلے کی میں سممت ہے سوگت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسان اوپوزیشن جو ہے نا وہ پی ٹی اے کے لیے اگر یہ اس مقبولیت کے ساتھ اس حکومت کو ڈینڈ نینہ ڈال سکتے تو ایک جو سنگل دشمن ہے وہ بجلی کا ملہ اس کی ہوتے عمران ہاں کو کوئی پرابلم نہیں آئی رانت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھوکر تال کی کال دیتی دوسری جانب جو ہے چیف جسٹس کالسی فائی جسٹا پر اتم احمد کا اظہار کر دیا ہے بیسے تو بھوکر تال ان سے پہلے پوری قوم نے کیوئی ہے مجھے کوئی بندہ بتا دیں غریب جو پوئیٹ بھر کے کھاتا ہو تو بھوکر تال پہ ہی ہم سارے اور یہ بجلی کے بل جو جو بڑھیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہم سارے مکمل ہڑتال پہ چلے جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ آخری بات میں نے کہنی تھی کہ یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور دنیا کے ساتھویں آٹھویں بڑی سیاسی جماعت پاکستانی عدلیہ پہ یقین نہیں رکھتی یہ تو کازی صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ یقین کیوں ختم ہوا کیوں کازی صاحب پہ یہ یقین ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ صحیح فیصلیں نہیں کرتے اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہر پی ٹی آئی کے کیس میں کازی صاحب ضرور بیٹھتے ہیں یہ سوال تو ہیں اور عمران خان نے جو سوال اٹھا ہے اس کا جواب کازی صاحب نے دینا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ان پر ٹرسپ نہیں کر رہی اور کھر بھی وہ زبردستی بیٹھیں تو کیوں بیٹھیں ملک صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ برسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کی تحریک شروع کر دیں گے افتتام حکومت کے خاتمے پر ہوگا ایسی کوئی تحریک چلانے چاہے گا میں تو آپ کو پہلی کہہ چکا ہوں کہ اس جتنی بھی پاسن کی کنڈیشن ہے مجھے کوئی کسی کوئی بندہ نہیں ملتا جس کا موضوع بجلی کا بھیلنا ہو آپ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں آپ گھر میں بیٹھ جائیں آپ کیفے میں بیٹھ جائیں کنٹین میں بیٹھ جائیں پورا پاکستان کی ایک ہی موضوع ہوتا ہے میں اپنے رشتے دار آئے ہیں میں نے خواتین میں میں بالکل ایمان در اسے بتا رہا ہوں سب کا موضوع یہی تھا بجلی کا بھیل تو اگر اس حالات میں بھی ایر پی ٹی اے کے لیے چیلنج ہے میں تو سمجھتا ہوں کوئی دس سال کی عمر کے بھی لیڈرز آئے جائیں اس حالات میں جتنی حکومت کے خلاف ایک تناؤ نفرت دباؤ اور پورا جس طرح ملک بنا ہوئے اور وہ ایک طرح نوازشیب کی جب تقریریں آتی ہیں کہ میرا دل ہل جاتا ہے تمہارے بجلی میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا دشمن بن چکے وہ بجلی کا بل ہے اور وہ جو بھی وزیراعظم ہوگا یہ بھی میں آپ کو مایوز کرتا چلوں یہ امران کو بھی آنے دیں اس کے لئے بھی یہ سب سے بڑا فدہ یہ بنے گا رانا صاحب کیا پیٹی آئتھچاج کے سریعے اپنے مطالبات منوا سکتی ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے وہ چاہتے ہی نہیں وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کمہ چلتی رہے ان کو اور کیا چاہیے جیسے یہ مطلیم لیگ نون نو مہی کے پیچھے چھوکتی ہے وہ ان کی بوری کارکردگی کے پیچھے چھوپے میں کہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو یہ ہونے دو تو چلنے دو لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات ابھی جو کہہ رہاں بس اتنی سمجھے گا یہ بات میں سمجھے گی کہ یہ حکومت فیزیبل نہیں رہی ہے اور اس کا الٹرنیٹ بھی آ سکتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ حکومت فیزیبل نہیں رہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیرے بدل جائیں اور یہ میرا کلپ یا اپنے پاس رکھئے گا جب ایسا ہو تو چلائیے گا اور شاہد میں کی بھی اواز شامل کر لینا چیرے بدلیں گے بدلے گا پھر کچھ رہی بہت سکتا ہے اللہ حافظ